بات اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں میں نے سیزی شروع کی ہوئی ہے کچھ اچھی باتیں اور اس میں مجھے کافی ابھی تک اچھا فیڈ بیک آپ لوگوں کی طرف سے مل گیا ہے اور کافی لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ضرور یہ عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر و سواب عطا کریں میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اس کا عجر و سواب عطا کریں کہ آپ لوگ اس چیز پر امادہ ہوئے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں لوگوں کی مدد کرنی ہیں میرا کام صرف ویڈیوز بنا کے آگاہی کریئٹ کرنا ہے آپ تک ایک میسج پہنچانا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہو ایسے جنت کا ماہ سکتے ہو اٹینشن فری لائف ایسے گزار سکتے ہو خوشی خوشی زندگی ایسے گزار سکتے ہو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو سمجھا اور مجھے اتنا پیار دیا محسوم سی ننی سی فرشتہ ہے ننی سی پری ہے اس کی آنکھوں میں خوشی بھی ہے اس کی آنکھوں میں آسو بھی ہیں بال اس کے الجے ہوئے ہیں غریب گھر کے لگ رہی ہے اور ساتھ ہی میں ایک بزرگ ہیں کمپیریزن دیکھی ہے ایک بلکل چھوٹی سی ننی پری ہے اور ایک آپ کے سینئر سیٹیزن بزرگ ہے اور انہوں نے اپنے کندے پہ پھل یا سبزیاں لادی ہوئی ہیں اور اس کا کیپشن کیا ہے کیا کیا رہے ہیں راضی رہا کرو خدا کی رضا میں بے شک تم سے بھی مجبور انسان ہیں اس جہاں میں ہمیں اللہ تبارک وطالعہ نے کتنی نعمتیں نوازی ہیں کتنی چیزیں ہمیں نوازی ہیں ہم پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے سب سے بڑی چیز تندرستی آپ صحت مند ہو تندرست ہو آپ کے ہاتھ ٹھیک ہے انگلیاں ٹھیک ہیں پاؤں ٹھیک ہے جسم ٹھیک ہے آپ کی بینائی ہے آپ دیکھ سکتے ہو آپ چیزیں سونگ سکتے ہو آپ کی پانچ جو سنسز ہیں وہ بلکل صحیح کام کرتی ہیں آپ صحت مند ہو تندرستی والے انسان ہو اس سے بڑھ کے کوئی اللہ کا شکر ادا کیا کرے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی ہاتھ نہ ہوتا جیسے پچھلی ویڈیو بنے ایک چھوٹے بچے کا ہاتھ نہیں تھا آپ دیکھ نہ سکتے آپ کے ایک کان نہ ہوتا آپ کی ایک ٹانگ نہ ہوتی یا کوئی بھی آپ کو ایسی بیماری ہوتی جس میں مبتلا ہوتے تو پھر کیا کرتے تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیشہ جس حال میں بھی روش شکر الحمدللہ کہو لاستہ میں نے ایک بتایا تھا نا آپ سے کہ ایک ایسی عادت اپنا لو یہ شکر الحمدللہ کہنا شروع کر دو اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے مسائل حل کر دیں گے یہ ایک عادت اپنانا بہت ضروری ہے میں ہمیشہ جب بھی ہے میں کوئی نوکی ویڈیو بھی شروع کرتا ہوں میں شکر الحمدللہ میرے امو سے ضرور نکلتا ہے کافی دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں بھائی آپ کی عادت بڑی اچھی ہے اور اللہ کا شکر کافی انہیں اپنایا بھی اس عادت کو مجھے خوشی ہوتی ہے تو اس لیے کہتا ہوں جب تم پہ کوئی مشکل پریشانی آتی تو تم کہتے ہیں ہائے میں نے تو کچھ کیا نہیں ایک پل کے لیے سوچو تم لوگوں نے کبھی جو قوموں کے حالات ہیں وہ قرآن پر پڑھ کے دیکھو تو آپ کے سامنے ہیں انہیں اس تو نابوت ہو گئی ہوئی ہیں ختم ہو گئی ہوئی ہیں ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمتی ہیں اس وجہ سے اللہ تبارک وآلہ ہم پہ اس لیول کا عذاب نہیں آنے دیتے اور اگر ہم ان کے عمتی نہ ہوتے ہیں نا تنہیں اس تو نابوت ہو گئے ہوتے ابھی تک باقی عمتوں کی طرح باقی قوموں کی طرح تو اس لیے خدارہ خدارہ دیکھیں بزرگ ہے کس حالت میں ہے غریب ہے اپنا رزق چلانے کے لیے گھر کی روزی چلانے کے لیے گھر کا سادہ سامان لے کے آ رہے ہیں اپنے کندوں پر لے کے آ رہے ہیں دوسری طرف ایک چوٹی سے ننی سی فرشتہ ہے پیاری سی پرنسز ہے لٹل انجل ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہے اس کی آنکھوں میں خوشی اور آنسو دونوں ہے کسی کے پاس پیسے نہیں ہے کسی کے پاس نوکری نہیں ہے کسی کے پاس بزنس کسی کا خراب ہے کسی کو نہیں پتا نیکس ٹائم کی روٹی ملنی ہے کہ نہیں ملنی ہے سب شکر الحمدللہ دا کرو اللہ پر بروسہ رکھو اللہ کے نبی پر بروسہ رکھو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نعمی تمہیں نہیں جانے دیں گے وہ ہمیشہ تمہارا لیے کہیں نہ کہ تمہارا رزق کا انتسام کیا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنگی آتی ہے تو لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دو لوگوں میں چیزیں باٹنا شروع کر دو لوگوں کو چیزیں دیرنا شروع کر دو یقین جانا وہ تنگی ختم ہو جائے گی پس انڈنگ یہی کہوں گا کہ بھائی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو راضی کرو بس یہ سوچو کہ تم سے برے حالات میں تم سے زیادہ مجبور انسان دنیا میں اور بھی ہیں اس لئے کہتے ہیں ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو نہ ہی اپنے سے اوپر اپنے سے نیچے دیکھو کہ تو سمجھاؤ گی کہ تم بھی ایسے ہو سکتے ہو اپنے سے اوپر دیکھو کہ تو ان کی تو خواہشیں نہیں ختم ہوتی جو elite class ہے upper class ہے ان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی یہ use less چیزوں پر پیسے لگا رہے ہوتے ہیں اللہ نے پیسے زیادہ اطاع کر دیا تو لوگوں کی مدد نہیں کریں گے use less چیزوں پر پیسے لگائی جائیں گے جو middle class ہے یا جو lower middle class کہہ لیجئے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو کوشش کرو لوگوں کی مدد کرنا شروع کردو اور ہر حالت میں خوش رہو اللہ کا شکر ادا کرو اپنا دے سارا خیال رکھنا دعا میاں دتنا پاکستان زندہ